سب ٹی وی کے سیریل شبلا باپ کے گھر میں کاف کمنگ ٹریک ہوگا کافی انٹرسٹنگ جہاں ہوگا ایک بڑے راز کا خلاصہ اور اسی کے ساتھ کافی کچھ مزیدار ہمیں دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے ویل یہاں آپ سب بھی اب دیکھیں گے کہ آشا اور شریعہ ان دونوں ہی خراب حالت میں گھر پہنچنے والی ہیں شریعہ کی حالت تو اتنی زیادہ خراب ہوگی کہ بہ رہا ہوگا کافی خون وہی آشا بھی بے ہوشی کی حالت میں نظر آنے والی ہیں اندرس علیشہ کے گھٹیا چال سے بچنے کے لیے ان دونوں کا ایسا حال ہوتا ہے شریعہ آشا کو لے کر گھر پہنچیں گی جہاں آپ دیکھیں گے کہ شریعہ کے کاندھے سے خون بہ رہا ہوگا تب ہی ویبہ وہاں آئے گا اور شریعہ کو سنبھالتے ہوئے نظر آئے گا سویتہ وہاں آئے گی اور وہ آشا کو سنبھالے گی ایک طرف آشا کی حالت بھی کافی خراب ہوگی تو دوسری اور شریعہ کی حالت بھی نازک نظر آنے والی ہے اور سویتہ اس کا خیال رکھتے ہوئے دکھائی دے گی اب بھئی سویتہ کے سامنے بھی آنے والا ہے ایک سچ دراصل یہاں روح تا کر بتا دے گا کہ شریعہ نے ایک پلاننگ کی ہے وہ پھر سے اپنا سٹور کھولنا چاہتی ہے یہ سننے کے بعد سویتہ بھی ہوگی کافی زیادہ خوش کہ وہ پھر سے اپنا کام شروع کر رہی ہے ایک اور یہ سب دیکھنے کے لیے ملے گا تو دوسری اور آپ دیکھنے والے ہیں کہ اب ویبھاو کو بھی پتا چل جائے گا کہ آشا ہے اشتی کی بیٹی جی ہاں سویتہ اور شریعہ دونوں ہی آپس میں باتیں کرتے ہوئے نظر آنے والی ہیں جہاں سویتہ شریعہ کو یہی کہے گی کہ انہیں بتانا ہی ہوگا ویبھاو کو پورا سچ شوک آپ کمنٹ رہے کافی انٹرسٹنگ ہوگا کیونکہ شریعہ کے بعد اب ویبھاو کے سامنے بھی اس کی بیٹی آشا کا سچا جائے گا ان سب کے بعد کیا نیا ڈراما ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سب ٹی وی پر شبلاب آپ کے گھر میں موسیقی موسیقی